موجودہ خطرات میں جامعی قومی رد عمل کی ضرورت ہے بلوچستان پاکستان کے امنوں خوشحالی اور دشمنوں کو شکست دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز ہمیشہ ثابت قدم رہیں گی آرمی چیف جنرل کمر جاویب بازبا کا جی ایچ کیو میں سافی نیشنل ورک شاپ بلوچستان سے خطاب کہا قومی قائدت اور فوج کی مکمل توجہ بلوچستان پر ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے کوشحالی وزیراعظم کا پروٹوکول کے حوالے سے اہم فیصلہ شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے پروٹوکول نہ لینے کا اعلان ٹویٹ میں کہا کہ کسی بھی لیجی تقریب میں بغیر پروٹوکول جائیں گے کہا کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی کے معاملات پر جامع پالیسی لائیں گے وزراء اعلیٰ گوئرنرز اور وزراء کی سیکیورٹی کا عزیس اور نو جائزہ لیا جائے گا پاگل نہیں کہ اتنی جدوجہد کے بعد دیل کر لیں مریم نواز نے حکومت سے دیل کا تاثر مسترد کر دیا کہتی ہیں چوائس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں عوام کی ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو سنگین نتائج بھگت نہ ہوں گے پی ٹی آئی اب گئی تو پھر واپس نہیں آئے گی اسرائیل سے متعلق فیصلہ بائیس کروڑ عوام کا ہوگا کسی کا ذاتی نہیں مریم نواز کا مضاہمت کا بیانیہ بدل چکا اداروں کو متنازع بنانے والے اب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں مقصد اقتدار کی جنگ ہے پی ٹی آئی کی رانوما مالکہ بخاری کا رد عمل کہا چچا بھتیجی اپنے مقاصد کیلئے لڑ رہے ہیں دونوں وزیر آزم بننا چاہتے ہیں عوام نے پوری جماعت کو مسترد کر دیا کل تکیم عولت ہے زمانت لینی ہے تو خود پیش ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے آسف زرداری کی عدم موجودگے میں عبوری زمانت کی استعداد مسترد کر دی نیو یارک اپارٹمنٹ سے مطالق کیس میں چیپ جسٹس سے سیدہ آمباد ہائی کورٹ اتر مینالہ کے ریمانس پاروکیش نائک نے ہندہانی کرائی کیس سابق صدر کو کل ائر ایمبلنس یا فلائٹ سے پیش کر دیں گے کرونا کا خطرہ سعودی عرب نے افغانستان سے پروازوں پر پابندی لگا دی افغانستان سے سعودی عرب جانے والے خواہش مند سینکڑو پاکستانی فس گئے پاکستانیوں کو وطن باپسی کی ہدایت کر دی گئی میٹرک امتحانات میں بددزمی کراچی میں بوٹی مافیا اور سینٹرل کنٹرولر آفیسرز کا گٹھ لیوڑ بے نکاب پہلے پرچے میں بددزمی کی وجہ 38 سی سی اوز قرار محکمہ تعلیم کے اساتذہ بھی شامل میٹرک بورڈ نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا اور ذرا نم ہو تو یہ متی بڑی ذرخیس ایسا کی ایسا ہی کچھ کر دکھایا مہنجدادو کی باسلاحیت سمرین سولنگی نے مٹی سے نواردات مورتیاں مہرےوں اور زیورات بنا کر گھر کی کفیل بن گئی